اسلام علیکم دوستو پاکستان جابز مارکٹ اوفیشل میں خوش آمدید آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں جیسا کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ سنڈیکیٹس کی میٹنگ ہونی ہے اور اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ اللب پارٹ ون سیکنڈ اینویل جو دوہزار انیس کے ہیں وہ کب ہوں گے کیسے ہوں گے اور جو باقی معاملات تھے جن میں جو سٹوڈنٹس تھے جن کا لاسٹ چانس تھا ان کے حوالے سے ڈسکشن ہونی تھی یہ سب چیزیں سنڈیکیٹس کی میٹنگ میں ڈسکس ہونی تھی اوور ایڈمیشنز اور فی ووچرز کا جو معاملہ تھا ہے مطلب جو بھی سارے معاملات تھے وہ سنڈیکیٹس کی میٹنگ میں ڈسکس ہونے تھے تو اب اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سنڈیکیٹس کی جو میٹنگ ہونی تھی جو کہ 23 اکتوبر سے سٹارٹ ہونی تھی تو وہ سٹارٹ میں ہی کچھ بدمزگی کا شکار ہو گئی جس کی وجہ سے وہ میٹنگ آگے نہیں چل سکی اور وہیں پر وہ ڈسکانٹینیو کر دی گئی اب سٹیٹس یہ ہے کہ اس کے یہ نیکس ڈیٹ کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے اور اس کے جو پارٹسپینٹس ہیں یعنی کہ جو میمبر ہیں کمیٹی کے سنڈیکیٹس کے وہ بھی ابھی بہت جلدی تو گیدر ہونے والے نہیں ہیں تو لہٰذا کیونکہ بدمزگی ہو گئی تھی تو اس لیے اس میں بھی کافی ٹائم لگ سکتا ہے ایسی ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی ہے جلدی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے چانسز کم ہیں تو اب کیونکہ سٹیٹس کا مسئلہ کافی دیر سے چلا آ رہا ہے اور مزید سنڈیکیٹس کا ویٹ کرنا سٹیٹس کو مزید ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جائے گا ان کی جو معاملات ہیں ان کو ڈسٹرپ کرے گا کوٹ جو ہے وہ بھی آرڈر کر چکی ہے یعنی کہ ہم لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ جو کوٹ کا آرڈر ہے جو کہ ہائی کوٹ نے آرڈر کیا تھا بیز ایڈ یو کو کہ وہ سنڈیکیٹس کی میٹنگ بلائیں اور اس میں یہ سارا معاملہ حل کریں جلدی جلدی اس کو بھی تین چار ماہ گزر چکے ہیں اور وہ ویڈیو کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے اور اس آرڈر کے تحت ایک کنٹیمٹ پٹیشن بھی فائل ہو چکی ہے کہ بھئی وہ آرڈر جو ہائی کوٹ کا تھا بیز ایڈ یو نے ابھی تک اس کی کمپلائنس نہیں کی تو وہ جو کنٹیمٹ پٹیشن ہے اس کی ڈیٹ 28 اکتوبر 2021 کی ہے اب وہ کنٹیمٹ پٹیشن بھی انہی لائر نے سمر باس سٹوڈنٹ کے توسط سے فائل کی ہوئی ہے کہ جن کی وجہ سے پہلے بھی الل بی سٹوڈنٹس کو استفادہ اصل ہوا تھا اور ان کی جو ریزلٹ ہے وہ ڈیکلیئر ہوا تھا یعنی کہ فلکشیر وٹو صاحب ایڈوکیٹ ہائی کوٹ انہوں نے یہ ایفٹ سٹوڈنٹس کیلئے کی ہوئی ہے جو کہ قابل تعریف بھی ہے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ کم از کم سٹوڈنٹس کے حق میں قطع نظر اس کے کہ ان کے کالج کا کوئی سٹوڈنٹ ہے کہ نہیں ہے سب ہی سٹوڈنٹس کے حق میں ایفٹ کرتے رہتے ہیں اور پہلے بھی انہی کی ایفٹ کی جانب سے وجہ سے انہی کی ایفٹ رنگ لائیں اور ریزلٹ آ گیا اور ابھی بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ سنڈیکیٹس کی میٹنگ تو ہو نہیں نہیں اور انہی کی ایفٹ سے اگر کوٹ کوئی آرڈر جاری کر دے یا یونیورسٹی کوٹ کے کمپلائنس میں کوئی ایکشن لے تو سٹوڈنٹس کا بھلا ہو جائے گا اور پیپر ایکزیمز ہو جائیں گے اس کے علاوہ کچھ سٹوڈنٹس جو احتجاج کر رہے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ احتجاج سے کچھ معاملات بہتر ہو جائیں گے تو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتے اور اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں بھی تو وہ ریلونٹ ہوں تو ہی سپورٹ کی جا سکتی ہیں ابھی بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی جو طریقہ ہے وہ یونیورسٹی پر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ڈال رہا اور نہ تو یونیورسٹی اس طرح کے طریقوں سے کوئی گھبرا رہی ہے یا اس کو کوئی بودر کرتا ہے بلکہ یونیورسٹی خوش ہے کہ سٹوڈنٹ یہ ریلونٹ طریقوں سے جائیں اپنا بھی ٹائم ویسٹ کریں اور ان پر بھی کوئی پریشر نہ آئے جبکہ کوٹ کے ذریعے جانے سے آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ ریزلٹ آ گیا تھا اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ اس کنٹیمٹ پٹیشن میں سے سٹوڈنٹ کے حق میں بہتر نکلے گا تو لہٰذا ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم لی ملتی رہیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے گا ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ